اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سپریم قویٹ نے ملک بھر میں کوئیڈ ونیس کیسوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں وبا کی سرطحال بگڑ گئی ہے اور گجرات میں خابو سے باہر ہو گئی ہے سپریم قویٹ نے مرکز اور تمام ریاستوں سے کہا کہ وہ دو دن کے اندر اسٹیٹس ریپورٹس داخل کرتے ہوئے تفصیل سے بتائیں کہ سرطحال سے نمٹنے کے لئے کیا خدم اٹھائے گئے ہیں عدالت نے کہا کہ مہاراستہ میں کوئیڈ ونیس کی کیسوں میں اضافہ ہوا ہے اور ریاست کو ڈیسمبر میں بترین سرطحال کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اہدداروں کو اقدامات کرنا چاہیے جسٹس اشوک بھوشن کی ذرے خیادت بینچ نے حکومت دہلی کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالسٹر جنرل سنجھ جین سے کہا کہ سرطحال سے نمٹنے کے لئے کیے جانے والے اقدامات پر اسٹیٹس ریپورٹس داخل کی جائے بینچ نے جس میں جسٹس آر ایس ریڈی اور جسٹس ایم آر شاہ بھی شامل تھے کہا کہ گجرات میں سرطحال خوابو سے باہر ہو گئی ہے بینچ نے کہا کہ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ صرف نومبر کی بات ہے ڈیسمبر میں بترین حالات کے لئے تیار رہنا چاہیے وزرعظم نے اندرمودی آج کوئیڈ ونیس سے بلی طرح متاثرہ آٹھ ریاستوں کے چیف نشٹرز کے ساتھ ایک ویرچول میٹنگ کریں گے جس میں وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذراعی نے بتایا کہ وزرعظم ریاستوں کے ساتھ کوئیڈ ونیس کیسوں میں اچانک اضافہ کی وجوہات اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اقدامات پر بات چیت کریں گے ایمانچل پردیش کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام اسکولز اور کالیجز اکتیس ڈیسمبر تک بند رکھے جائیں حکومت نے کرونا وائرس کے کیسوں میں حالیہ اضافہ سے نمجنے کے لئے چار ازلا میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا آج سے یہ کرفیو پندرہ ڈیسمبر تک رات آٹھ بجے سے صبح چھے بجے کے درمیان شملہ منڈی کانگر اور کلو ازلا میں نافذ ہوگا ریاست کے وزیر پارلیمانی عمر سوریش بھردواز نے یہ بات بتائی آسام کے سابق چیف نشٹر ترون گوگئی کا پیر کو انتقال ہو گیا جو کوئیڈ ونیس کے بعد کی پیچیتگیوں کے لئے زیر ایراس تھے ریاست کے وزیر صحت ہیمانتہ بسوہ شرمان نے یہ بات بتائی وہ چوریسی سال کے تھے بسماندگان میں اہلیہ بیٹی ایک بیٹا شامل ہے گوگئی تین مرتبہ ریاست کے چیف نشٹر رہے ہیں آلینیہ مجلس اتیاد المسلمین کے صدرہ سوہ دینویسی کو بڑے جھٹکے والی سیاسی تبدیلی میں مغریب بنگال کے پارٹی لیڈر انور پاشا نے پیر کو تیرنول کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اے آئی ایم آئی ایم نے بیہار الیکشن میں فرقہ آرانہ انتشار پیدا کیا تاکہ بی جے پی کی اختیار تک رسائی میں مدد کی جا سکے اس کو بنیاد بناتے ہوئے انور شاہ نے ٹی ایم سی میں شمولیت اختیار کر لی مغریب بنگال میں اسمیلی انتخابات سے قبل چیف نشٹر محمد بنرجی نے بعض اسکیمات کا اعلان کیا تاکہ بنیادی سطح پر ایوام کی مشکلات کو دور کیا جا سکے اور نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار چلانے میں مدد کے طور پر مورٹر سائیکلوں کی فراہمی بھی نئی اسکیمات میں شامل ہے وزیلا بنگورا میں ایوامی نظام تقسیم کے ایک پریگرام سے مخاطب تھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بی جے پی ذری خیادت مرکزی حکومت کوئیڈ ونیس مریضوں کے مفت علاج کے حق میں نہیں ہے دہلی ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن کو سماعت کے لیے خبول کرنے سے انکار کر دیا جس میں عدالت سے استعداد کی گئی تھی کہ کوئیڈ ونیس کے بڑھتے کیسوں کے باوجود خوامی دار الحکومت میں لاگڈان لاگو نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے عدالت متعلقہ حکومت کو اس زیمن میں ہدایت جاری کرے چیف جسٹس بی این پٹیل کی بینچ نے سوال کیا کہ کیا لاگڈان مسئلے کا ہواہ دھل ہے کیا حکومت کے پالیسی معاملے عدالتوں کو تیع کرنے پڑیں گے اس معاملے کی سماعت جاری تھی کہ عدالت کو دہلی حکومت نے بتایا کہ مرکزی علامیہ کے مطابق کسی بھی ریاست کو بلا اجازت لاگڈان نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے بہار میں اسمبلی اجلاس کے پہلے دن عراقی نے اسمبلی کی حلف برداری عمل میں آئی لیکن اس دوران اے آئی ایم آئی ایم کے رکنے اسمبلی اخترالیمان نے کچھ ایسا کیا جس پر ایوان میں ہنگامے کا عالم پیدا ہو گیا ایم آئی ایم کے ٹکٹ پر اسمبلی انتقاب میں کامیاب اخترالیمان نے حلف برداری کے دوران لفظ ہندوستان پر اعتراض ظاہر کیا اور اس کی جگہ لفظ بھارت کا استعمال کیا جانے کی بھارت لفظ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اردو میں حلف لینے کے لیے جو لیٹر مہیاں کرایا گیا ہے اس میں بھارت کی جگہ ہندوستان لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اخترالیمان نے مزید کہا میں بھارت کے آئین کا حلف لینا چاہتا ہوں نہ کہ ہندوستان کے آئین کا اس بیان کے بعد جنتہ دلیو اور بی جے پی کے کئی عراقین نے ہنگامہ شروع کر دیا بی جے پی رکنے اسمبلی پرامت کمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملک کی بدخصمتی ہے جہاں ہندوستان بولنے پر لوگوں کو اعتراض ہے کرناڑک حکومت نے پیر کو فیصلہ کیا ہے کہ کوئیڈوانیس کی موجودہ سلطح حال کے پیشے نظر ڈیسمبر میں اسکولز اور کالیجز نہ کھولے جائیں چیف نے شبیہ سیدورپا کی ستدارت میں ایک آلہ ستے کی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا حکومت اتفردیش لفظیہات کے خلاف خانون خانون لانے کی سمت بڑھ رہی ہے ایسے میں اردو کے مشہور شاعر منور رانہ نے ریاست کی بی جے پی حکومت پر تنسک کیا ہے انہوں نے کہا کہ نئے خانون کا سب سے پہلے استعمال بھگوہ جماعت کے خائدین اور ان کے ارکان خاندان کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے فرقے کے باہر شادی کر رکھی ہے ہندی میں ٹویٹ میں منور رانہ نے کہا کہ ہم لفظیہات مخالف خانون کے صرف اس شرط پر تائید کر سکتے ہیں کہ ان کی شروعات مرکزی حکومت میں بیٹھے دو بڑے لفظیہاتیوں سے کی جائے تاکہ دو مسلم لڑکیاں ان سے شادی کر سکیں تمام بی جے پی خائدین اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنے مذہب کے باہر شادی کر رکھی ہے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ لفظیہات حالانکہ سماج میں نفرت پھیلانے کی صرف جملہ بازی ہے لیکن اس سے مسلم لڑکیاں شدید متاثر ہوتی ہے کیونکہ مسلم لڑکے کسی اور سے شادی کر لیتے ہیں کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کے امکان کے پیش نظر مہاراشتہ حکومت نے زیادہ متاثرہ ریاستوں سے آنے والے مسافروں کے لئے نئی ہدایت جاری کی ہے جس کے تحت دہلی اور اس سے ملہقہ رائستان گجرات اور گوہا سے مہاراشتہ میں آنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ کوئیڈ ونیس کی نیگیٹیو ریپورٹ رکھنا لازمی ہوگا اس کے علاوہ ہوای جہاز ریلویز اور سڑکوں کے ذریعے آنے والے لوگوں کے لئے مہاراشتہ حکومت نے الگ الگ گائیڈ لائنز جاری کیے ہیں جس کے مطابق ریاست میں صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے کوئیڈ منیس آٹی پی سی آٹیسٹ کی سیٹیفیکٹ ہوگی اتپردش حکومت اور وزیراعلا یوگیہ دیتینات کے ذریعے لف جہاد کے نام پر چلائی جانے والی فرقہ وارانہ مہیم کے برخلاف اتپردش پولیس کی طرف سے ہندو خواتین کے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے الزامات میں شروع کی جانے والی ایک خصوصی تفتیش نے اتپردش حکومت اور وزیراعلا یوگیہ دیتینات کی پول کھول دی ہے گوشتہ روز کانپور کے انسپیکٹر جنرل پولیس موہید اگروال کو آفیشل ریپورٹ پیش کی گئی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندو مسلم محبت کی شادیاں آپس ہی رضامندی سے ہوئی ہیں اور ان معاملات میں لف جہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کانپور شہر کے تمام باویس پولیس ٹیشنوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ہندو مسلم محبت کی مشکوک واقعات پر مومنی شادیوں کی جانچ کریں اور ان کی ریپورٹ پیش کریں کانپور کے یہ باویس پولیس ٹیشنوں نے باریکی سے جانچ کی اور پایا کہ صرف چودہ معاملات اس طرح کی شادیوں کے پیش آئے ہیں اور ان میں بھی آٹھ شادیاں آپس ہی رضامندی سے کی گئی ہے سائی ٹی کی ریپورٹ تک نیوز ایجنسی دیوائر نے رسائی حاصل کی ہے اس ریپورٹ سے یہ نتیجہ عقص کیا گیا ہے کہ چودہ میں سے آٹھ واقعات میں ہندو خواتین نے اپنی رضامندی سے مسلم مردوں سے شادی کی ہے بی جے پی آئندہ دو تا تین ماہ میں مہاراشتہ میں حکومت تشکیل دے گی اس کے لیے اس نے تیاری کر لی ہے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی لیڈر راو صاحب دانوے نے یہ بات کہی دانوے نے اورنگاباد گراجویٹ حلقے کے لیے آئندہ ماہ خانون ساس کانسل کے الیکشن کے لیے پارٹی گیم مہیم کے حصے کے طور پر پربنی میں بی جے پی کے ارکان سے خطاب کے دوران یہ بیان دیا آنے والے ایمیل سی الیکشن کے لیے شریف بورکر بی جے پی کے امیدوار ہیں تیرنول کانگریس کی رکنے پارلیمنٹ نصرت جہاں نے کہا کہ پیار اور جہاد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور لوگ اس طرح کے موضوعات صرف انتقابات سے قبل اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیار ایک نہایت شخصی چیز ہے اور لب اور جہاد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ اپنی مرضی کی بات ہے کہ کون کسے پسند کرتا ہے اسے ایک مذہبی یا سیاسی ہتھیار مت بنائیے اداکارہ سے سیاستہ بنے والی نصرت جہاں نے نکھل جہن نامی تاجر سے شادی کی ہے خیال رہے کہ بی جے بی کی ذریعہ اختیار ریاستوں میں لف جہاد کے خلاف خانون سازی پر غور کیا جا رہا ہے سعودی وزر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی حید اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سعودی ولی حید شہدادہ محمد بن سلمان کی اسرائیلی وزرعظم سے ملاقات کی تردید کر دی ہے سعودی وزر خارجہ فیصل بن فرحان کا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ سعودی ولی حید محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ سعودی عرب کے دوران ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام شریک تھے خیال رہے کہ امریکی اقبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزرعظم بن جامین نیہوں نے سعودی عرب کے خوفیہ دورے میں سعودی ولی حید شہدادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 نومبر سے 11 جنوری تک پاکستان کے تمام تعلیم ادارے بند رہیں گے وائرس کا پھیلہ اور روکنے کے لیے اسکول سمیت دیگر تعلیم اداروں کی بندش دیر غور تھی اور اس حوالے سے صوبائی اور وفاقی سطح پر مشابرت کی گئی سعودی عرب کے ولی حید شہدادہ محمد بن سلمان نے کرونا وائرس کی بابا اور اس کے صحت اقتصادی اور سماجی مظمرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاویشوں کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ جی ٹوئنٹی ریاض سمیٹ کے دوسرے روز اختتامی ادلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کوئیڈ ونیس کے علاج وائکسین کی دریافت اور اس کی ہر کسی کو مناسب دام پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے بین الخوامی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے محمد بن سلمان نے سربراہ کانفرنس کے اختتامی ادلاس میں اپنی تقریر میں کوئیڈ ونیس کی بابا اور اس کے سہت، معیشت اور سماج پر اثرات کے بارے میں تفصیل سے دھارے خیال کیا ہے مصری وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک کورونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہیں مخامی اخبار الاحرام کے مطابق مصری وزیر سہت ڈاکٹر حالہ زائد نے کورونا کی دوسری لہر کا مخابلہ کرنے کے لیے وزارت کو تیار لینے کی تاقید کیے وزارت سہت کے ترجمہ ڈاکٹر خالد نجاہد نے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کا مخابلہ کرنے کے لیے دواخانوں کی تیاری اور عدویہ کے دستیابی کا جہدہ لیا گیا تلہ گانا کے وزرحالہ کے چندر شکر راؤں نے گریٹر حیدر آباد حدود میں بیس ہزار لیٹر سے کم پانی استعمال کرنے والے عوام کو ماہ دسمبر سے مفت پانی سربراہ کرنے گریٹر حیدر آباد کے مشمول ریاست بھر کے سیلون یعنی حجامت خانے لانڈریز اور دھوبی گھارت کو مفت برخی سربراہ کرنے گریٹر حیدر آباد میں سیوریج مسائل کا مستقل حل کرنے اور سائلاب کے خطرات سے نمٹنے مانسٹر پلائن پر عمل کرنے کا اعلان کیا ہے چیف سنشٹن نے آج تلنگا نبھون میں جی ایچ ایم سی انتقابات کے لیے انتقابی منشور جاری کر کے ایوام کا دل جیتنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے اس موقع پر حضرہ محمد محمود علی ٹی سی نیوہ سیادف سبیتہ انرہ ریڈی کے ایشور ٹی آر ایس سیکریٹری جنرل ورگنے راجع سبا ڈاکٹر کے کے شورہ و دیگر موجود تھے کیسی آر نے کہا کہ ٹی آر ایس کے دور حکومت میں شہر حیدر آباد ملک کے دوسرے شہروں کے بنیزبت تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فیرس میں شامل ہو گیا کورونا اور لاکڈ آن کے بعد اس کا راست اثر محیشت پر دیکھنے کو ملا ہے مرکز سے تعاون کے بغیر حکومت نے فلاحی اسکمات اور ترقیتی اقدامات کو بھی جاری رکھا ہے غریبوں کی ہر ممکن مدد کی ہے وہ آج ایک بڑا اعلان کر رہے ہیں کورونا بہران کے دوران مارس سے سپٹیمبر تک موٹر رہیکل ٹیکس کو ماف کر رہے ہیں مدرالہ تلنگانہ کے چندر شکرہوں نے ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور کورونا کی دوسری لہر کو روکنے میں حکومت سے تعاون کریں انہوں نے عوام سے کہا کہ شخصی احتیاطی اقدامات کو شدت کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہیے بس صورت دیگر ریاستی حکومت ایک اور مرتبہ لاکڈ آن کرنے پر مجبور ہو جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف نشٹر نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر ملک بھر کی کئی ریاستوں میں شروع ہو گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے حالانکہ تلنگانہ میں صورتحال بہتر ہے لیکن عوام کو لا پرواہی اور بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے انہیں شخصی احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اپنی مشنری کو پوری طرح چوکس کر دیا ہے اور علاج کے معاملے میں عوام کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے تیار ہے تاہم عوام کو شخصی احتیاط کی ضرورت ہے ٹی آر ایس ورکنگ صدر کے ٹی آر نے بی جے پی کو دھوکے بعد جماعت خرار دیتے ہوئے عوام سے استفسار کیا کہ جو جماعت سہلا متاثرین کو دس ہزار کی امداد روک سکتی ہے وہ متاثرین میں پچیس ہزار روپے کیا خاک تقسیم کرے گی اسمبلی حلقہ الوی نگر اور مہشورم کے مختلف ریوجنز میں پارٹی امیدواروں کے روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جی ایچ ایم سی انتقابات میں کامیابی حاصل کرنے ایک طرف فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہے دوسری طرف کبھی نہ ہونے والے جھوٹے وعدے کر کے عوام کو ہتیلی میں جنت دکھا رہی ہے حیدر آباد میں سیلاب سے تباہی ہوئی چیف نشک کیسی آر نے امداد کے لیے وزیراعظم نے اندر موڈی کو مکتوب روانہ کیا لیکن مرکز نے ایک روپے کی مدد نہیں کی وہیں کرنا ٹک میں سیلاب پر مرکز نے امداد فراہم کی گجرات میں سیلاب آنے پر وزیراعظم نے دورہ کر کے امداد کا اعلان کیا مگر حیدر آباد کے معاملے میں ٹھینگا دکھایا گیا ہے تلنگانہ حکومت نے اپنی طرف سے متاثرین میں دس ہزار روپے امداد کی تقسیم کرنے کا آغاز کیا ہے بی جے پی نے اس کو روک دیا تلنگانہ حکومت نے پچاس فیصد نشستوں کی گنجائش کے ساتھ ریاست میں سینیما ٹھیٹرز اور ملٹی پلیکس کی کشادگی کی اجازت دے دی ہے چیف سیکریٹری سومیش کمار کے احکامات کے مطابق کنٹنمنٹ علاقوں کے باہر سینیما ٹھیٹرز اور ملٹی پلیکس خواہیت کے مطابق فوری اثر کے ساتھ کھول دیا جائیں گے حکومت نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے مطابق پچاس فیصد نشستوں پر شائقین کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی چیف نشتر تلنگانہ کے چند شکر راؤ نے حیدراباد میں سہلاف سے متاثرہ خاندانوں کو دس ہزار روپے کی امداد فراہم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا اور کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے بعد حیدراباد اور اطراف کی بلدیات کے عوام کو یہ امداد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اب تک 656 کور روپے سہلاف کی ریلیف کے لیے جاری کیا ہے اور حکومت سہلاف متاثرین کی امداد کے لیے مزید 300 کور روپے جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں کامیابی کے بعد بی جے پی پرانے شہر کو بھاگیا نگر میں تبدیل کر دے گی احوامی رابطہ پڑھانے کے لیے کل سے بی جے پی کے خائدین بستیوں میں شب بستری کریں گے بندی سنجے نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سے ٹی آر ایس خوف زدہ ہے انہوں نے کہا کہ سوز سے زیادہ ڈیویجنز پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے بی جے پی گول گنڈے پر خفزہ کرے گی اور چار منار پر زافرانی پرچم لہرائے گی گریٹر ہیزر آباد کے بلدی انتخابات کے زمن میں پرچہ نامزدگی سے دزبرداری کی آخری تاریخ اتوار 22 نوم پر مخرر تھی جس کے بعد الیکشن کمیشن نے بلدی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی خطائی فیرز کا اعلان کر دیا ہے اس طرح سے بلدی انتخابات میں گریٹر ہیزر آباد کے 150 حلقوں میں اب جملہ 1122 امیدوار خصمت آزمان رہے ہیں کلہین مجلس تعدل مسلمین کے ٹکٹ پر جملہ 51 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ٹی آر ایس 150 حلقوں پر کانگریس 146 حلقوں پر وی جے پی 145 حلقوں پر تیلگیو درشم 106 حلقوں پر دیگر ریاستی سطح پر ریشٹر جماعتوں پر 76 امیدوار 415 آزاد امیدوار سی پی آئی کے 17 سی پی ایم کے 12 امیدوار خصمت آزمائی کر رہے ہیں شہر کے 150 ڈیویجنز میں سب سے زیادہ 20 امیدوار جنگم میں ڈیویجنز میں مخابلہ کر رہے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر 14 امیدوار جانباغ اور گوشہ محل ڈیویجنز میں خصمت آزمائی کر رہے ہیں مجلس ستیاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدراباد اور سعودی نویسی نے کہا ہے کہ بلدی انتقابات میں مقامی مسائل پر توجہ مرکز کرتے ہوئے ان کی یکسوئی کی بات کی جاتی ہے لیکن بی جے پی کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے وہ حیدراباد کو بھاگیا نگر میں تبدیل کرنا چاہتی ہے بی جے پی نے بلدی انتقابات کو حیدراباد اور بھاگیا نگر کی لڑائی خرار دیا ہے ایسے میں انہیں یقین ہے کہ اس لڑائی میں حیدراباد اور حیدرابادیوں کی کامیابی ہوگی